شہر میں بادلوں نے بسیرہ ڈال لیا مختلف علاقوں میں بوندہ باندی جیل روڈ گل برگ مورل ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں رم جھم کا سلسلہ جاری سرد ہوا چلنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی بارش کا نیا سپل دو روز تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات نے بتا دیا گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ افراد کے خلاف کیس پر سمات آج ہوگی راجہ پرویز اشرف پر چار سو سنتس افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کرنے کا الزام ہے نیپ کا موقع احتساب عدالت کے جج نجم الحسن غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمات کریں گے چودری برادران کے خلاف انکواریز بند کرنے کا نو سی ریفرنس نو سی کے ریفرنس کی حتمی منظوری کے لیے احتساب عدالت میں سمات آج ہوگی مطالقہ حکام نے انکواری بند کرنے کی منظوری دے دی نیپ کا موقع چودری پرویز الاہی اور چودری شجاعت حسین پر اٹھائیس پلوٹس کو غیر قانونی پروغ کی تحقیقات چل رہی تھی عمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام علیم خان کے خلاف نیپ کی تحقیقات جاری کیس کی انکواری کو انویسٹیگیشن میں داخل کرنے کی منظوری فیصلہ نیپ لاہور کی بورڈ میٹنگ میں کیا گیا گلاب دیوی ہسپتال میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی آگ سے کوئی جانی نقصان نہ ہوا امن کا نشان ہمارا پاکستان جذبہ خیر سگالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ رہا رینجز حکام نے واہگا بورڈر پر ابھی نندن کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا ستائیس فروری کو پاک پزائیہ کی جانب سے بھارتی تیارہ گرائے جانب پر بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا وزیر آزم کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس پنجاب کابینہ نے قیام ام کے لیے وزیر آزم کے اقدامات کو سراہا بھارتی جاریت کے خلاف اقدامات کی تائیر ام کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے ام کے لیے آواز بلند کی اور عملی اقدامات بھی کیے وزیر آزم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزیر آزم کی الڈی اے کی تنظیم نوخ کی ہدایت پولیس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیر آزم عمران خان نے پنجاب کابینہ کے ارکان پر واضح کر دیا سانے ساہیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اتمنان ریپورٹ کے تناظر میں اقدامات کا حکم وزیر آزم نے کہا کہ پولیس میں میرٹ پر تخریہ ہوں گی گرپشن اور بد انزامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونجی عمارتوں کی حد پر قوانین بنائے جائیں بیوی پاک دامن اور دربار کی تذیر نارائش کا بھی فیصلہ زائرین کے قیام کی جگہ میں بھی مزید توسیح کی جائے گی وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کے لیے بڑا اقدام لاہور میں پہلا سرفیس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کی منظوری بینی گاؤں کے مقام پر منصوبے پر اکیس ارب روپے لاکھت آئے گی روزانہ ایک سو کیوسک نہری پانی پینے کے قابل بنایا جائے گا محکمہ پینڈی نے پی سی ون کی منظوری دے دی خبردار ہوشیار پانی زیادہ مت کریں مقدمہ درج ہوگا واسا نے وارٹر پولیس بنانے کی تیاری کر لی وارٹر کمیشن ریپورٹ کی سفارشات پر وارٹر پولیس کے قیام کی تجاویز تیار پنجاب گروپ آف کالیجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونہار طلبہ پر انعامات کی برسات کیمپس دس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات ہنٹی ٹیسٹ ٹاپورز میں پندرہ لاکھ روپے کے چیک تقسیم اور اواری ہوتل میں جشنہ بہارہ میلا مختلف خانوں کے سٹال لاہوری منپسند خانوں سے لطفاً دوز ہوئے گلوکارا سائرہ نسیم کی پرفارمس نے سما بان دیا